بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لوگوں نے دیکھا ہوگا نیم کا درخت اکثر گھروں میں ہوتا ہے باہر بھی اکثر نظر آتا ہے ہمیں لیکن ہم شاید اس کے بینفیٹس کا نہیں ہمیں پتا کہ کس کے بے تہاشا بینفیٹس ہیں سب سے پہلے تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کو دوں گی اس کے بارے میں نیم کے بارے میں نیم کا سائنٹیفک نیم ہے وہ ہے ایزا دیرکٹر اس کا جو لیوز ہیں اس کے یہ لیوز اس کی روٹس اس کا سیڈز جو ہوتے ہیں اور اس کے فروٹ جو بھی ہیں اور بارد جو ہوتی ہے نیم کی جو بارد چھال ہوتی ہے یہ سب میڈیسنز میں یوز ہوتی ہیں بہت سار بیماریوں کے لیوز میڈیسنز بندی ہیں ان میں ان کا یوز ہوتا ہے اچھا یہ کافی ہومیپیتھک میڈیسنز میں نیم کا استعمال ہوتا ہے نہ صرف نیم کے لیوز کا اس کی روٹس کا باک روٹس اور سیڈز کا بھی یونانی میڈیسنز میں اس کا بہت اس کا یوز ہے اچھا میں آپ کو بے تہاشا اس کی یوز ہے جو اس کا میڈیسنز میں ہے میں آپ کو چند ایک ڈیزیز کا نام بتاتی ہوں جن کے میڈیسنز میں یہ نیم یوز ہوتا ہے جیسا کہ لیپروزی، آئی ڈیس آرڈرز، انٹیسٹینل وارمز، کن ڈیس آرڈرز، ڈائی بیڈیز، گم ڈیزیزیز، ٹوٹ پلاک میں اس کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں پیسٹ وارچ ہوتا ہے، ہیڈ لائز کے لیے ہوتا ہے جیسے بچوں مستر میں اکثر لائز ہو جاتی ہیں جویں ہو جاتی ہیں تو یہ ان کو ختم کرتا ہے اچھے انفیکشنز ہو جاتے ہیں، فیور وغیرہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے نیچرال پیسٹیسائیڈ، نیچرال انسیکٹیسائیڈ اور موسکیٹو ریپلینٹ بے تہاشا اس کی بینیفٹس ہیں اچھے اس کی پروپرٹیز میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی بے تہاشا اس کی پروپرٹیز ہیں انٹی انفلمیٹری، انٹی بیکٹیریل، انٹی وائرل، انٹی فنگل، انلجیسک، انٹی اکسیڈنٹ، انٹیکارسینوجینک پروپرٹیز میں ہوتی ہیں مزے کی بات شاید آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس میں وائٹیمنز بھی ہوتے ہیں نیچرال میں وائٹیمنز بھی ہوتے ہیں وائٹیمن سی، وائٹیمن ای اور وائٹیمن کے اور سپیشلال لیڈیز کو تو پتا ہوگا کہ وائٹیمن سی وائٹیمن ای حماری سکین کیلئے کتنی بینیفیشل ہیں اکثر سکین کریمز میں دیکھتے ہیں وائٹیمن سی ہوتا ہے وائٹیمن ای کے کیپسولز اکثر بیوٹی پروڈکٹس میں یوز کیے جاتے ہیں ہر کے بارے میں سپیشل ہے ہیر کے بارے میں اس کے جو یوزیز ہیں ہیر کے لیے وہ کیا ہیں کہ ڈینڈروف جس کے ہو اینٹی ڈینڈروف اس کی پاپرٹیز ہیں اچھا اینٹی ہیر فال اس کے ہیر فال بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے یوز سے ہیر لاؤز ہیر فال کافی حد تک کم ہو جاتا ہے مطلب ہیر قوشش کو اپنے ھے پڑکا 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 ہیر پڑکا ہو جاتا ہے جس کے ہیر اراد کیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہیر واش سے دو گھنٹے پہلے آپ نے اس کے لیے سر میں اپنے بالوں میں اپلائے کرنا اگر کسی کو لائس کا ایشو ہے تو وہ آپ کا سولف ہو جائے گا آپ کے ہیر تین ہیں تو ہیر کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کی ہیر گروہ کو یہ بہت ریچ کرتا ہے یہ سپیشل آج میں نے آپ کو کیلئے بنایا ہے نیم آئل کیسے آپ گھر میں نیم آئل بنا سکتے ہیں نیم آئل جو ہے وہ آپ کوکونٹ آئل میں بنا سکتے ہیں آلیف آئل میں بھی ہم بنا سکتے ہیں اور مسترڈ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں ہم بالوں کے لئے مسترڈ آئل ہی یوز کرتے ہیں مسترڈ آئل کے بھی بے تہاشا بینیفٹس ہیں تو یہ میں آپ کو آج دکھاؤں گی مسترڈ آئل کے ساتھ نیم آئل ہم کیسے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اس کی میں نے پوری بنائی ہوئی ہے کیسے مسترڈ آئل کے ساتھ ہم نیم آئل بنا سکتے ہیں چلیں چلتے ہیں اس ویڈیو کے لئے سب سے پہلے آپ فریش نیم لیوز لے لیں گھر میں آپ کے نیم کا درخت نہیں ہے تو آپ کو ہی سے بھی منگوا سکتے ہیں اس طرح سے اس ٹیم سے آپ نے اس کی لیوز الگ کر لینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہینڈ فول آپ کو چاہیئے نیم لیوز آپ جب ٹیم سے ان کو الگ کر لیں تو آپ دیکھیں ایک ہینڈ فول ہیں کے نہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہینڈ فول آپ کے پاس آگئے نیم لیوز کا آپ اس کو ایک بال میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ ان کو اچھی طریقے سے واش کر لیں واش کرنے سے جتنے بھی دسٹ پارٹیکلز ہیں وہ الگ ہو جائیں گے کچھ لوگ ان کا پیسٹ بھی بنا لیتے ہیں نیم لیوز کا لیکن میں ان کو چاپ کر رہا ہوں چاپ کرنے کے بعد میں ان کو مسترڈ آئل میں ایڈ کر دوں گا یہ میں نے دو طریقے سے یہ بنتا ہے ایک تو پانی میں آپ کوئی بھی بال میں رکھتے ہیں یہ آئل اور ہلکا ہلکا ساویس میں چمہ چھلاتے رہے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے آپ ہلکے سے فلیم بھی ڈائریکٹ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں فلیم زیادہ نہیں ہونا چاہیئے انہیں جو اس کی پاپرٹیز ہیں وہ دسٹوائی ہونے کے خطرہ ہوتا ہے ختم ہو جاتے ہیں اس کی پاپرٹیز اس طرح آپ کو سپرین کر لیں آخر میں اور اس کو آپ پھر ایک کسی بھی گلاس چار میں آپ اس کو سٹور کر لیں یہ دیکھیں یہ آپ کا زبردست قسم کا نیم آئل جو ہے وہ ویڈی ہے